بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رمضان کے پڑے ہوئے قرآن یا ویسے ہی نورملی ہم نے کوئی بھی عبادت کی ہے تو اس عبادت کو کر کے اس کا ثواب کسی مرہوم کو پہنچانا کیسا ہے کیا پہنچا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بلکل آسان انداز میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا مسئلہ ہے سارے علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ جو بھی ہم عبادت کرے جس طرح ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب جس طرح ہمیں ملتا ہے ہم کسی کو بھی اس کا ثواب گفت بھی کر سکتے ہیں اسی کو عیساللہ ثواب کہتے ہیں اسی کو بخشنا کہا جاتا ہے عمل کا بخشنا قرآن کا بخشنا یا کوئی بھی نیک کام کا بخشنا تو یہ اچھی چیز ہے بلکہ ہمارے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آپ نفلی کام کرتے ہیں آپ صدقہ دیتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں آپ کسی کو عبدالرش شریف پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ چاہتا کلمہ وغیرہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہماری یہ عامال جو ہے نا اس میں ہم کنجوسی نہ کریں صرف یہ کہ بس اپنے لئے اس ثواب کو رکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے جو مرہومین ہیں جو بھی ہیں چاری دنیا کے مسلمانوں کو اب اس کا ثواب پہنچا سکتے ہو بہت اچھی چیز ہے بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہم نے سنا کہ ان کا معمول ہے روزانہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے اور وہ ثواب پوری دنیا کے مسلمانوں کو گفت کر دیتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ثواب پہنچا دیتے ہیں روزانہ ایک قرآن بخشتے ہیں یہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ کر تو اس طرح اگر ہم عادت بنا لیں گے تو بہت اچھا ہے خیر ابھی سرے دست ہمیں جو بات کرنی ہے کہ قرآن ہم نے جو پڑھا ہے رمضان کا اس کو بخشیں کیسے اصل سوال ہمیں یہ سمجھنا ہے دیکھیں قرآن کریم کو بخشنا بھی بڑا آسان ہے آپ کو قرآن کریم بخشنے کے لئے کسی مفتی صاحب کی عالم صاحب کی پیر صاحب کی امام صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اس کو لے کر آپ پہنچے امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب ہمارا قرآن بخش دو وہ بہت سارے امام صاحب اللہ ہماری حفاظت فرمائے حدیعہ وغیرہ بھی اس کا لیتے ہیں یہ سب چیزیں کچھ نہیں آپ کچھ نہ پڑھیں ان چکروں میں آپ صرف یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کے گھر میں دادی نے قرآن پڑھا نانی نے قرآن پڑھا والدہ نے بہن نے ان کو بھی سمجھائیں یہ مسئلہ اگر ہمارے ویورز اگر عورتے ہیں تو وہ سمجھیں نہ چکر میں پڑھیں دوسروں کے آپ خود یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے ایک دو چار جتنے بھی قرآن مکمل کی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی کوتہ ہی ہوئی ہو اس کو تو معاف فرما دے اور اس کا ثواب میرے فلا مرہوم کو پہنچ جائے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو فلا مرہوم کو پہنچا دے یہ ہو گیا بخشنے کے طریقہ بلکل سمپل آسان طریقہ ہے بلکل سمپل آپ اس کو کر سکتے ہو اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا وہ ثواب جو ہم نے پہنچایا ہے مرہوم کو یا ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیا ان کو ڈیوائیڈ ہوگا تھوڑا تھوڑا ملے گا نہیں آپ کو جتنا ثواب ملائے ہر ایک کو اتنا سب کو ثواب پہنچے گا جیسے ہوتا ہے کہ اس قرآن کا ثواب سب کو الگ الگ بٹے گا تھوڑا تھوڑا ایسا نہیں سب کو پورا پورا ثواب ملے گا یہ تھا عیسیٰ علیہ السواب کا پورا مسئلہ ہم بخشیں جو بھی نیک کام کریں اس میں ہم اپنے مرہوموں کو ساری دنیا کے جتنے مسلمان اپنی قبروں میں جا چکے ہیں سب کو ہم اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اس کا گفت بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے